اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازی کیا گیا اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارز کیا پھر بعد میں ارز کروں گا لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں اپنے گھر میں موجود ہے اپنے شہر میں موجود ہے سفر پر نہیں ہے یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے فَلْيَسُمْ یہ عمر کا سیغہ ہے یہ وجوب ہے مطلقا اب اس میں جو دو ریائتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِّنَ يَا مِنُخَرْ یہی وہ الفاظ ہے جس کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ دو بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیا یہ جو تقرار ہے بیمانی تقرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے اور قرآن مجید کی فساعت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تقرار بلا سبب ہو رہی ہے قرآن میں اور بہت سے آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا جس میں قیام اللیل کا حکم ہے پھر اسی کے آخیر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم ایک سال بعد نازل ہوئی ہے جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو آدھی ہو دو تہائی ہو جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو یا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تاکہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقوی کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ ایک سو چار درجے کا بخار روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں بھلے آدمیوں اللہ نے تمہیں ایک نقصد دی ہوئی ہے تو خامخواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے لیکن لیتے ہیں روزہ چھوڑنے کو تیار روزہ قضا نہیں کرو سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن وہ اتنے یوں سمجھئے مضمحل ہو گئے کہ جب پڑاو پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاک و چوبن طریقے سے خیمے نصب کیے سارا بند و بش کیا اور یہ جا کر بے سود ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر لیسا من ان گر رہے السیام و فی السفر سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جب نے اپنی اختیار کر لیا یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمائیان دین ہیں ان کا کام کیا ہے آپ نے فرمایا دیکھو آسانیاں پیدا کرو سختیاں پیدا نہ کرو دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ عصر اور اغلال بن جاتا ہے جس کو رفع کرنے کے لئے جس سے لوگوں کو یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وَيَزَعُواْ هَنُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّتِي قَالَتْ عَلَيْهِمْ کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیز چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں وحیوے لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ پر اوپر لاد دیئے تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روضہ رکھیں لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی نہیں روضے کی تعداد آپ کے رمضان میں دو روضے تین روضے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ ٹھیک ہے لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضاء جنی لازم ہے وہ روضے رکھنے آپ پر لازم ہیں ان کا کوئی بدل فدیہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیہ کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقا منسوخ ہو گیا لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے کوشش اتنا بڑا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ دنبر کا فاقع جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کئی ہلاک نہ ہو جائے کوئی مریض ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ ڈائیبیٹیز کی مریضہ ہے اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی شوگر لیول بہت نیشے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روضہ مقبل کر دوں گا نہیں ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا کہ ایسے لوگ اگر ایک بسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے گا لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روضہ کا قضاء کر دینے کا اس کے لیے لازم ہے کہ روضوں کی قضاء کریں اور تاکہ تم اللہ کی قبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روضے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں تکبیر اضافی تکبیرات کے ساتھ دو رکھتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں احناف کے نزدیک چھے اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک بارہ لیکن تکبیرات ہیں اضافی اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گھنی جائے یہ ظاہر ہے باطن اس کا کیا ہوگا اللہ کی قبریائی کا اعلان کرو اللہ کی قبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو اس کے لیے جند و جہود کرو اس کے لیے تن مندھل لگاؤ اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو ولے تکبیر اللہ علی مہدہکم ولعل لکم تشکرون اور تاکہ تم واقع تن شکر کرو